ہلو فرنٹس کیسے ہیں آپ لوگوں میس کرتا ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے اور مدنی ہوں گے آج ہم اس وقت اندر بات کرنے والے ہیں جو آپ کے پاس CD روم ہے اور CD دسک ہیں اس کے بارے میں کہ CD دسک کیا ہوتی ہے اور آپ کے پاس روم کیا ہوتا ہے CD روم یہ درائیو جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے بیسکلی اگر سب سے پہلے بات کی جائے CD روم کی یا DVD روم کی DVD روم آپ کے سسٹم کے اندر سے لگا جا جاتا ہے جس کے اندر آپ ڈسک ڈالتے ہو CD ڈالتے ہو یا آپ کہہ سکتے ہو DVD ڈالتے ہو CD روم آپ کے پاس read only memory ہے آپ کے پاس یہ صرف read کرتا ہے کس میں سے ڈسک میں سے CD میں سے DVD میں سے کس کے through lens کے سر ہو lens اس کے اندر سے لگا ہوتا ہے ریٹر لائٹر آپ نے دیکھی ہوگی اس کے اندر سے جو اس میں سے data کو read کرتی ہے assess کرتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر کے اندر سے لے جاتی ہے اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جو آپ کے پاس CD drive ہے یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر سے انکلیوڈ کی جاتی ہے سسٹم کے اندر سے لگائی جاتی ہے اور یہ case ہی ہوتا ہے جس کے اندر آپ سے CD کو ڈالتے ہو اس کو CD drone کہا جاتا ہے یا DVD drone کہا جاتا ہے اب اگر دیکھا جائے CD کو یا disk کو کہ یہ کیا ہوتی ہے اس میں basically layers ہوتی ہیں جس کے اوپر بیٹے کو store کیا جاتا ہے یہ blank disk بھی آپ کے پاس ملتی ہے یا DVD writer بھی ملتا ہے جس کے اندر آپ اس کو writer کر سکتے ہو اگر simple دیکھا جائے تو جو آپ کے پاس DVD disk ہے یا CD disk ہے تو اس کے اندر سے plastic کا material use کیا جاتا ہے اور layers کے through use کیا جاتا ہے basically اس کے اندر سے کچھ magnetic کو use کیا جاتا ہے plastic magnetic کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر data core ڈالا جاتا ہے یہ آپ کے پاس size رکھتے ہیں 700 MB سے لے کر 4 GB تک یہاں پر 70 GB تک آپ کے پاس HD جو blu ray والی ہوتی ہے وہ 70 GB تک یا 80 GB تک data core store کیا ہے means کے جو بڑی بڑی ارگنائزیشنز ہیں وہ blu ray کو استعمال کرتے ہیں blu ray بہت ہی ایکس منز سے ہوتی ہے بنسبت ایک CDR کے means کے CDR جو ہے جو 70 MB تک آپ کے پاس store کرتے ہیں 700 سے MB تک آپ کے پاس data store کر رہی ہوتے ہیں جو آپ کے پاس 25 سے 30 روپے کیا آپ کو normal مل جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس layers کے اندر بنائی جاتی ہے اور plastic material سے بنائی جاتی ہے اسی میں سے lens جو ہے وہ data core read کر رہا ہوتا ہے read only مطلب کہ وہاں سے data کو صرف وہ اتھا رہا ہوتا ہے اور آپ کی hard drive میں store کر رہا ہوتا ہے means کے آپ کا data جتنا بھی store ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کی hard drive میں جا رہا ہوتا ہے CDR room سے means کے آپ نے CD ڈالی اور وہاں سے data جیسے کے game کھیل رہے ہوتے تو وہاں سے data کو read کیا جا رہا ہوتا ہے کس کے through lens کے through وہ CD Drive کر رہی ہوتے CDR room کر رہا ہوتا ہے disk میں سے data کو اٹھا رہا ہوتا ہے یا disk میں سے data کو لے رہا ہوتا ہے اور وہ computer کے اندر سے جا رہا ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں تھی اگر پسند آئی ہے تو یہ چینل کو ضرور سبسکر کریں لیکک کریں شیئر کریں تاکہ مزید ایسے انفرومیٹک ویڈیو سب سے پہلے آپ سے پہنچیں اور آپ کے نالج میں نیتا ہوتا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر سکرپک کے لئے گوھر